بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیا حال ہیں آپ سب کے خیریت سے ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر سے باہر نکلنے کی سنتیں اور آداب سکھائیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر سے باہر نکلنے کی پہلی سنت اور آداب یہ ہے کہ گھر سے جب باہر نکلنا ہے تو گھر والوں کو سلام کرنا ہے شعب العیمان للبہقی کی روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر سے باہر نکلو تو بھی گھر والوں کو سلام کرو اور جب گھر میں داخل ہو جاؤ تو بھی گھر والوں کو سلام کرو تو گھر والوں کو سلام کرنا ہے اور گھر سے باہر نکلنے کی دوسری سنت اور عدب یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھنا ہے اور اس کے بعد دایاں پاؤں باہر رکھنا ہے اور گھر سے باہر نکلنے کی تیسری سنت اور عدب یہ ہے کہ جب گھر سے باہر نکلنا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے اس دعا کی ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب اس دعا کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب اور رہنمائی فرمائی ہے اس دعا کو پڑھنے کی ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب اور رہنمائی فرمائی ہے میں دعا پڑھتا ہوں میرے ساتھ مل کر دعا پڑھئے بسم اللہ توقلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بسم اللہ توقلتو علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ترجمہ ہے میں اللہ کے نام کے ساتھ نکلا میں نے اللہ پر بروسہ کیا نیکیاں کرنے کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے تو تیسری سنت اور عدب یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے اس دعا کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے حدیث شریف میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو فرشتے اس کو کہتے ہیں چار چیزوں سے تمہیں چار چیزوں کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا فرمایا کہ تمہاری ہر شر سے حفاظت کر دی گئی ہر شر سے تمہاری حفاظت کی گئی یعنی اب جب یہ بندہ دعا پڑھ کے نکلا ہے تو گھر سے نکلنے کے بعد اس کو کوئی نقصان نہیں پونٹ سکتا اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ اس آدمی کے تمام کام بنا دیے گئے کیونکہ اگر کسی بھی کام کی غرض سے گھر سے نکلا ہے کوئی کتنا ہی مشکل اور سخت کام کیوں نہ ہو جب یہ دعا پڑھ کر نکلے گا تو اس کے وہ کام اللہ رب العزت کی طرف سے آسان ہو جائیں گے اور تیسرا وعدہ یہ ہے فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری کفایت کی گئی اور چوتھا وعدہ یہ ہے فرشتے اس کو کہتے ہیں شیطان کو تم سے دور کر دیا گیا اب شیطان تم پر مسلط نہیں ہو سکتا تو یہ دعا پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے اور گھر سے باہر نکلنے کی چوتھی سنت اور عدب یہ ہے کہ جب گھر سے باہر نکلنا ہے تو دروازے کو آہستہ سے بند کرنا ہے تاکہ دروازے کو دروازہ بھی خراب نہ ہو اور دروازے کی آواز اور کھٹ کھٹا ہٹ سے گھر والوں کو بھی تکلیف نہ پہنچے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گھر کو آہستہ سے کھٹ کھٹانا چاہیے بند کرنا چاہیے ایک مرتبہ ایک شخص نے ان کے گھر کو کھٹ کھٹایا تو ایک مرتبہ کھٹ کھٹ آیا دروازہ نہیں کھلا دو مرتبہ کھٹ کھٹ آیا دروازہ نہیں کھلا تیسری مرتبہ جب انہوں نے دروازے پر دستک دی تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دروازے پر آئے اور دروازہ کھول کر اس شخص سے کہنے لگے فرمایا کہ یہ طریقہ تو پولیس کا ہے کہ پولیس جب آتی ہے تو وہ اس طریقے سے دروازے کو کھٹ کھٹ آتی ہے دستک دیتی ہے اس طریقے کے ساتھ دروازے کو دستک نہ دیا کرو تو دروازے کو آہستہ سے بند کرنا چاہیے گھر سے باہر نکلنے کی پانچویں سنت اور عدب یہ ہے کہ جب گھر سے باہر نکلنا ہے تو امی ابو سے اجازت لے کر نکلنا ہے امی ابو کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا چاہیے امی ابو سے جب ہم اجازت لیں گے تو وہ ہمیں دعاؤں سے نوازیں گے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ماباب کی دعا جب اولاد کے حق میں ہوتی ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی ایک حدیث میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ اور ان دعاؤں کے درمیان کوئی پردانی ہوتا فرمایا ان میں سے ایک دعا والد کی دعا ہے تو والد سے والدہ سے اجازت لے کر گھر سے نکلنا چاہیے تو یہ تھی گھر سے باہر نکلنے کی سنتیں اور عداب اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور عداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ تھی گھر سے باہر نکلنے کی سنتیں اور عداب ملتے ہیں اگلے لیکچر میں السلام علیکم ورحمت اللہ